اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اجی ناظرین کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کے فضل کرم سے بلکل ٹھکٹا خیر وافی سے ہوں گے تو آج کی یہ ویڈیو بہتی نجاب اور دلچسپ ہونے والی ہے کیونکہ میں آیا ہوں سعودی عرب کے نہائیت مشہور شہر الریاض کے اندر ایک منطقہ ہے الخرج جہاں پہ یہ مچھلی فارم بنائے گیا ہے یہاں پہ دور دور سے لوگ وزٹ کرنے کے لئے اور یہاں سے فریش تازہ مچھلی خریدنے کے لئے تشریف لاتے ہیں تو ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا میں انشاءاللہ اس فارمنگ کی پوری ڈیٹیل مچھلیاں کیسے انڈوں سے باہر آتی ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے اور پھر چھوٹے بچے سے مچھلی کو بڑے ہونے میں کتنا عرصہ درکار ہوتا ہے یہ ساری چیزیں میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اسی ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں تو سٹارٹ کرتے ہیں پھر الخرج شہر کے اندر یہ مچھلی فارم بہت بڑا بنائے گیا ہے یہ جو آپ کو طلاب نظر آ رہے ہیں یہ کنکریٹ کی دیواروں سے بنائے گیا ہے تاکہ پانی ایک طلاب سے دوسرے طلاب کے اندر شفٹ نہ ہو سکے اور نیچے سے بھی اس کو کنکریٹ کے مدد سے پختہ کیا گیا ہے یہ چھوٹے چھوٹے مچھلیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں اور یہ جو کشتی نمائک مشین آپ کو چلتی بھی نظر آ رہی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پانی کے اندر اکسیجن کو پروائیٹ کرنا جس سے مچھلیاں زیادہ گروت کرتی ہیں مچھلیاں زندہ رہتی ہیں طلاب کے اندر یہ جو ڈیوائس نسب کی کی ہے اس کا کنکشن لیکٹسٹی کے ساتھ کیا گیا ہے یہ بجلی سے چلتی ہے اور جب بجلی نہ ہو تو جنرنیٹر کا بھی یہاں پہ بندوبست کیا گیا ہے یہ آپ کو تاہر نظر آ رہی ہوگی اور یہ دیکھے پانی طلاب کے اندر میں سلسل جا رہا ہے اگر آپ لوگ بھی مچھلی کھانے کے شوقین ہیں اور آپ کی رہائش رہائش شہر میں ہے یا الخرش کے اندر ہے تو آپ لوگ یہاں پہ ضرور تشریف لائیں اور اپنی مرضی کی زندہ مچھلیاں پکڑ کے لے جائیں فش فارمنگ کا یہ اصول ہے کہ پانی جتنا زیادہ ترو تازہ ہوگا مچھلی اتنی زیادہ خوش ہوتی ہے اور اس کی گروہت میں ہی سافہ ہوتا ہے مچھلی اتنی ہی تیزی کے ساتھ پھلتی پھولتی ہے یہ دیکھیں ناظرین جہاں جہاں تک نظر جا رہی ہے ہمیں فش فارمنگ ہی نظر آ رہا ہے اور ہر طلاب کے اندر مشین نصب کی گیا ہے تارکہ مچھلیوں کو بہترین اکسیجن پروائیڈ کی جا سکے ہم لوگ بھی یہاں پہ تازہ مچھلی لینے کے لئے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو سوچا پھر آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بھی بنا لوں ناظرین یہ والا فش فارمن پورا ہفتہ کھلا رہتا ہے جب جمعہ کا دن آتا ہے تو جمعہ پڑھنے کے بعد یہ فوراں کھل جاتا ہے یعنی دو بجے کے قریب قریب یہ فارمن پھر سے کھل جاتا ہے یہ ماشاءاللہ کتنی پیاری نظر آ رہی ہیں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں یہ دیکھو پانی میں تیرتی ہوگی ماشاءاللہ مچھلیوں کا ہیبیٹیٹ پانی ہوتا ہے یعنی یہ مسکن ہے مچھلیوں کا پانی جیسے انسان پانی میں زندہ نہیں رہ سکتا ہے بلکل اسی طرح سے یہ مچھلیاں بھی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی جب ان کو خوشکی پر لائے جاتا ہے تو یہ زندہ نہیں رہتی ہیں ناظرین اس سے پہلے میں نے کبھی فش فارمن نہیں دیکھا تھا تو یہاں پہ میں آیا ہوں اپنے بھائی کے ساتھ واو یہ دیکھیں ناظرین کس قدر زیادہ تعداد میں مچھلیاں پہ موجود ہیں ماشاءاللہ جیسے میں نے کیمرہ اوپر کیا ہے وہ دیکھ کے بھاگ دیں ہیں دوسری سائٹ پہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیسے مزے سے پانی میں تیر رہی ہیں گھوم رہی ہیں انجوائے کر رہی ہیں بلکل ہم بہر کھڑے انجوائے کر رہے ہیں اور مچھلیاں پانی کے اندر انجوائے کر رہی ہیں واو ناظرین فش فارمنگ ایک بہت اچھا اور خاصا منافع بخش بیزنس ہوتا ہے لیکن اس پہ بہت زیادہ توجہ بھی درکار ہوتی ہے جتنی زیادہ آپ توجہ دیں گے جتنی اچھی گیر کریں گے مچھلیوں کی یہ اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ پہنچائیں گی ماشاءاللہ یہ طلاب بھرا ہوا ہے مچھلیوں سے ماشاءاللہ ناظرین ایک مچھلی کو انڈے سے بچہ بننے میں تین دن کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے تین دن کے اندر اندر انڈے سے مچھلی چھوٹا سا جو پونک جس کو ہم بولتے ہیں عام زبان میں وہ بن جاتا ہے اور پھر چھوٹے بچے سے لے کے بڑی مچھلی ہونے تھا کہ اس کو کم از کم چھ مہنے درکار ہوتے ہیں چھ مہاں کے اندر اندر یہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ اس کو کھایا جائے یا اس قابل ہو جاتی ہے کہ اس کو مارکیٹ میں لاکر سیل کیا جائے یہ والا طلاب جو میں نظر آ رہا ہے یہ بالکل کچھا ہے نیچے سے بھی کچھا ہے اور اس کی اطراف پہ بھی کوئی کنکریٹ نہیں اور یہ بالکل کچھا ہے مٹی سے بنا ہوا ہے اس کے اندر بہت زیادہ تعداد میں مچھلیاں بائی جاتی ہیں اس کی سینٹر میں اور دیکھ لیں اطراف پہ بھی وہ کشتی نما مشینیں لگی ہوئی ہیں تاکہ مچھلیاں کو زیادہ سے زیادہ اکسیجن مل سکے یہ میرا ایک بھائی ہے اور دوسرا بھائی کا دوست پیچھے کھڑا ہوا ہے یقیناً آپ لوگ اس ویڈیو کو انجوائی کر رہے ہوں گے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور الخرج کے اندر یا اس کے اطراف پہ جو لوگ رہتے ہیں تاکہ وہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور یہاں پہ اپنی آنکھوں سے آ کے یہ سارا منظر دیکھیں اور اپنی پسند کی مچھلیاں یہاں سے خرید کے لے جائیں ابھی ہم لوگوں نے مچھلی کا ریٹ پوچھا ہے تو بھائی نے بتایا ہے کہ 23 سعودی ریال 23 ریال کلو کے حساب سے یہ بیش رہے ہیں اور اگر آپ لوگوں نے صاف کروانی ہے تو اس کے پانچ ریال پر کیجی وہ الگ سے لیں گے تو یہ حساب ہے اگر آپ لوگ مچھلی خالی زندہ لے جانا چاہتے ہیں تو زندہ پکڑ کے لے جائیں گھر میں جا کے آپ بنا لیں تو 23 سعودی ریال پر کیجی کے حساب سے وہ آپ سے چارج کریں گے اور جتنی چاہیں آپ لے جائیں ان تالابز کے اندر اچھی خاصی مچھلیاں پائی جاتی ہیں اچھی خاصی مچھلیاں میں نظر آ رہی ہیں اور مچھلیاں لگتا ہیں پانی کے اندر بہت سانی وہ دیکھ لیتی ہیں باہر کا جو ماحول ہے کیونکہ جیسے میں کیمرہ اوپر کرتا ہوں مچھلی کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ بھاگ جاتی ہیں آگے یہ دیکھیں پہلے ان کی سپیڈ نارمل ہوتی ہے جیسے میں اوپر کیمرہ لے کے جاتا ہوں مچھلیاں ایک سو بیس کی سپیڈ سے بھی زیادہ تیزی کی ساتھ وہ بھاگنا شروع ہو جاتی ہیں جہاں پہ بہت پیاری پیاری ہوا بھی چل رہی ہے یہ دیکھیں یہ مچھینیں سلسل چلتی رہتی ہیں یہ روکتے نہیں ہیں کیونکہ اگر یہ رک جائیں گی تو مچھلیوں کو پروپر درکے سے ایکسیجن نہیں ملتی ہے جیسے وہ زندہ نہیں رہ پاتی ہیں تو یہ ان کو ایکسیجن پروائیڈ کرتی ہیں مچھینیں اور یہ سلسل 24 آور چلتی رہتی ہیں موسیقی 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 واؤ اس مچھلی کو دیکھیں یہ بالکل اوپر والی سطح پر تیر رہی ہے اس کی آنکھوں کو کیا ہوا ہے یہ لگتا ہے اس کی آنکھیں کچھ ڈسٹرب ہو چکی ہیں کیونکہ لگ رہا ہے کہ مچھلی کو نظر نہیں آ رہا کیونکہ اگر نظر آتا تو مچھلی فوراں سے بھاگ کے نیچے چلے جاتی یا دائیں بھاگ جاتی اس بچاری کی آنکھیں بھول چکی ہیں اب اللہ جانے یہ کتنی دیر تک زندہ رہتی ہے اور یہ مسلسل دیکھیں شاید پانی پی رہی ہے یہ دیکھیں میں نے کیمرہ بالکل اس کے اوپر کیا ہوا ہے یہ نہ تو ڈر رہی ہے نہ نیچے جا رہی ہے نہ ہی یہ دائیں بھائیں بھاگ رہی ہے it means اس کی آنکھیں بچاری کی خراب ہو چکی ہیں i hope کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنا اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیار رکھیں جتنا ہو سکے نیکی کریں نیکی کو پھلائیں دین کی دعوت دیں اور دینی تعلیمات کے اوپر عمل کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ فی ایمان اللہ